بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اس پگول کا جھلکہ دودھ میں ڈال کر پی لیں اگر مٹاپا آنے لگے تو کچھا فالسا روزانہ کھا لینے سے چاند دنوں میں چربی پیگل جائے گی دودھ پیلانے والی عورت کو تھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو چاہتی ہے زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے بزاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کریں میدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کریں پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہزم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چھٹکی سونف کھا لو جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاو اور ناظرین جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں اپنے کھانے کے اندر ادرک ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں کھانے سے زیادہ گھنٹہ قبل پانی پیئیں اور کھانے کے دو گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے کپڑوں سے داگ نہ دور ہو رہے ہوں تو داگ پر لیمو کا رس رگڑ کر صاف کر دیں داگ غائب ہو چائے گا جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوئے وہ بہت کم بیمار ہوگا ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے روزانہ انگور کھاؤ بال جڑنا رک جائیں گے ایملی کا اچار کھانے سے پشاپ کھل کر آتا ہے کالے انگور کھایا کرو اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو چائے گا کیلہ کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت مفید ہے کھانا چبا کر کھاؤ جلدی بیماری قریب نہیں آئے گی غیر ضروری بالوں پر پھٹکری کی مالش کرنے سے بال ختم ہو چاہتے ہیں جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو ایک خیرہ مسل دو دوب میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو چاہتی ہے جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یقنی استعمال کرے جن لوگوں کو بار بار کیا آنے لگے وہ چھوٹی علیچی چباتے رہیں سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے پورے بدن کی تکاوٹ اتر جاتی ہے ستو کا شربت پیو آپ کا میدہ طاقتور رہے گا آیت الکرسی کی بہتر مرتبہ تلاوت مالش کی دوا کی محتاجی دور کر دیتی ہے دہی کے استعمال سے میدہ طاقتور رہتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے نیہارمو پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے چائے کی وجہ سے بھی بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے میدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ رہے گی آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتہ اور گرمہ استعمال کرو خوش کا نار کھاؤ یہ بھوک کو پڑھاتا ہے پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو چاہتی ہے اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو درک والی چائے بنا کر پی لی جائے نہانا شروع ہی کیا تو پشاب آ جائے تو یہ میدے کی کمزوری اور مسانے کی گرمی کی نشانی ہے اونٹنی کا دودھ پیو بھوک کی گمی دور ہو چاہے گی زیادہ میٹھے کا استعمال کرنا زیادہ میٹھے کا استعمال ناشتے میں مت کرو ورنہ شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے صبح اٹھ کر سب سے پہلے نہا لیا کرو اس سے آپ کو خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا خشکی ہو چائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو ناظرین نہار پیٹ دہیں ضرور استعمال کرو آپ کا میدہ بہترین کام کرنے لگ جائے گا نہار مو دہیں استعمال کرنے سے پیٹ کی تضابیت دور ہو جاتی ہے اگر موٹے ہونا چاہتے ہو تو رات کے وقت روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو کھانے کے فوراں بعد اوپر سے پانی پینے سے میدہ کام کرنا چھوٹ دیتا ہے ٹوماتر کا رس چہرے پر لگا لیا کرو آپ کا چہرہ ترو تازہ رہے گا چہرے کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھولو اگر آپ کے بال گرتے ہو تو ایلو ویرہ کا تیل استعمال کر لیا کرو وہم کی بیماری ہو تو سبزیاں کھایا کریں جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کیا کریں دہی میں دار چینی شامل کر لیا کریں آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونے لگے گا بغیر چینی کا چائے پیو دماغ تیز ہو چاہے گا روزانہ ایک چمچ کریلے کا جوس پی لینے سے شگر کی بیماری ختم ہوتی چاہے گی کھیرے کا روزانہ استعمال کرو آپ کے چہرے پر رونا کہا چاہے گی سگرٹ کے دومے کے اندر ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں مہینے میں تین بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت رہے گی جو لوگ روزانہ دس منٹ واق کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری جلدی نہیں گیر سکتی آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو بڑھاپے میں بھی گھٹوں میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی کھانے کے بعد گلکند کھانے سے زندگی پر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی سوتے وقت آنکھ سے پانی آنے کی پرابلم ہو تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے امرود کھانے سے ڈپریشن دور ہو چاہتا ہے پانی کے گلاس میں ایک چمک شہد اور آدھا لیمون چھوڑ کر نہار مو پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو رام آ چاہے گا اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریا ہو چاہتا ہے تو آپ روزانہ صبح کے وقت ہاتھ یا دس بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں تکلیف سے نجات مل چاہے گی کھانا جب بھی کھائیں آہستہ سے کھائیں اس سے پیٹ خراب نہیں ہوتا جن افراد کو پتھری کی شکایت ہو وہ چکندر کے پتے زیادہ استعمال کریں کھٹے دھئی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دھئی میٹھا ہو چاہتا ہے جو افراد روزانہ چہری استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں اور جو ٹھیک ہوتے ہیں انگور کھانے سے دماغ تیز ہو چاہتا ہے چاولوں کا پانیوں بال کر پیو کبز دور ہو چاہے گی سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے بشاہ میں انفیکشن ہو چاہے تو فالسے کا جوس پینے سے آرام مل چاہتا ہے بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھنوں کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا دھئی میں کھیرہ ڈال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو چاہے گا لسن کی چٹنی زکام میں بنا کر کھائیں افاقہ ہو گا اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کر لینے سے تضابیت کی شکایت دور ہو گی دل کی بیماری سے بچنا ہے تو آڑو کھایا کرو آم کو دھئی میں شامل کر کے کھانے سے بڑھتے ہوئے وزن پر قابو پا سکتے ہیں آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھے گا ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش میں بہت فائدہ ہو گا ناک پر ہاتھ پیڑنے سے ناک کی سونگنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے سر پر زیادہ خارش کرنے سے باتیں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے کیلہ کن کن بیماریوں کے لیے بہترین چیزیں ہیں خوشک خانسی گلے میں خراش زبان پر چھالے پشیدہ مراز اور مسانے کی گمزوری میں بہت مفید ہے مزید اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں شکریہ